موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج رانچی اور پتنہ سے ای ڈی اور سی بی آئی کے ریٹس کی خبریں آئیں جھارکان و بیہار میں بڑے بڑے نیتاؤں کے قریبی لوگوں کے یہاں چھاپے مارے گئے ایسی ہے گریٹ کے دوران سنسنی پھیل گئی جب ای ڈی کے افسروں کو دو دو ایک ای فورٹی سیمن رائیفلز ملی ایک ای فورٹی سیمن کے کارتوس ملے یہ دیکھ کر ای ڈی کے افسر بھی حیران رہ گئے جن افسروں کا اپنا گریٹس کے دوران بند کمروں میں نوٹوں کے گھڑیاں ملتی تھی انہیں جب علماری میں بند کر کے رکھی گئی دو ایک ای فورٹی سیمن رائیفلز ملی تو وہ چونک گئے جن افسروں کا اب تک نوٹ گننے والی مشینیں منگوانے کی عادت تھی آج انہیں اپنے بڑے افسروں کو بلا کر پوچھنا پڑا ان ایک ای فورٹی رائیفلز کا کیا کریں انہیں کہاں رکھوائیں مزے کی بات ہے کہ جس شخص کے گھر ایک ای فورٹی سیمن برامد ہوئی ہیں وہ کوئی نیتا نہیں ہے ان کے پاس کوئی سرکاری سیکیورٹی نہیں ہے وہ ان افسروں نیتاؤں کا قریبی مانا جاتا ہے جن پر جھارکھن میں مائننگ گھوٹالے کا الزام ہے آج میں آپ کو اس شخص کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ جھارکھن کے مکہ منتری ہیمن سوریند کی مشکلیں کیسے بڑھ سکتی ہیں آج جس شخص کے گھر سے دو دو ایک ای فورٹی سیمن برامد ملی کارتوس ملے اس شخص کو بچانے کے لیے رانچی کی پولیس نے کون کون سے بہانے منائے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلے آپ کو بتاتا ہوں رانچی میں جس آدمی کے گھر پر دو ایک ای فورٹی سیمن رائفنس ملی اس کا نام ہے پریم پرکاش آج سوائی ایڈی کی کئی ٹیموں نے پریم پرکاش اور اس کے سی اے کے سترہ ٹھکانوں پر ایک ساتھ چھاپی ماری کی رانچی کے حرمو علاقے میں جب ایڈی کی ٹیم نے پریم پرکاش کے گھر میں رکھی ایک لوہے کی سیف کو کھولا تو اس میں سامنے ہی دو ایک ای فورٹی سیمن رائفنس رکھی ہوئی تھی پاس میں ان کی میکزینز بھی رکھی گئی تھی یہ دیکھ کر ایڈی کے افسر حیران دیا گئے علماری میں نہ تو نوٹ تھے نہ گہنے تھے نہ جبارات تھے نہ ایک دوسرا قیمتی سمان تھا صرف دو ایک ای فورٹی سیمن رائفنس ریڈ مارنے گئی ایڈی کی ٹیم کو تلاش تو تھی مائننگ گھوٹالے سے جوڑے دستاویزوں کی مگر افسروں کو وہاں سے ملی دو ایک ای فورٹی سیمن رائفنس پریم پرکاش نہ تو کوئی ویدھائک ہیں نہ سانسد ہیں نہ وہ کسی فورس سے جڑا ہے نہ اسے سرکاری سرکشہ ملی ہے نہ اس کے گھر پر کوئی سرکشہ کرمی تینات ہے اس لئے اس کے گھر سے ایسے سفیسٹیکیٹڈ ویپنس ملنا یہ اتیار کس کے ہیں یہ بڑا سوال تھا پریم پرکاش کے ہاں ایک ایف فورٹی سیمن رائفنس ملنے کے خبر ملتے ہی ایڈی کے جوانٹ ڈیریکٹر پریم پرکاش کے گھر پہنچے جیسے یہ خبر فلیش ہوئی تو راجی پولیس کے افسر بھی بینہ دیر کیے پریم پرکاش کے گھر پہنچ گئے جس علاقے میں پریم پرکاش کا گھر ہے وہ راجی کے اور گوڑا تھانے کے انترگت آتا ہے اس تھانے کے انچارج ونوت کبار نے پریم پرکاش کے گھر پر پہنچتے ہی دعویٰ کر دیا کہ یہ اتیار غیر قانون نہیں ہے ایک ایف فورٹی سیمن رائفل رانچی پولیس کی ہیں ونوت کبار نے کہا یہ اتیار پریم پرکاش کی سرکشہ میں تینات پولیس کرمیوں کے ہیں لیکن تھانے انچارج یہ نہیں بتا پائے کہ سرکشہ میں تینات جوان ہتیار رکھ کر کہاں چلے گئے ہتیار کے ساتھ میں جو اپنا آونٹیب جو جتنے گولیاں رہتے ہو پریم پڑیس چلے گولیاں کے ساتھ جانے ایک سوٹیس پہ چلے گولیاں ہم کو جو پتا چلا ہم نے آ کر کے میںجر صاحب میں آیا اور یہ ہمارا آپنا سرکشہ کرمی کا جوان ہے یہ اپنی پرکیریاں پوری کر کے یہ جانکاری ہمیں یہ نہیں ہے بس ہمیں ہے تو سر ایسے کہیں رکھ کے جا سکتا ہے ویسے ہمارے رپورٹرز نے یہ جانکاری دی ہے کہ پرم پرکاش کے پاس فلحال کوئی سیکیورٹی نہیں ہے مائننگ اور مندرے کا گھوٹالے میں پرم پرکاش کا نام آنے کے بعد ہمارے سورنگ کی سرکار نے اس کی سیکیورٹی واپس لے لی تھی اس کے گھر پر کوئی پولیس کرمی تینات ہے ہی نہیں اور اگر ہو تھا بھی تو پرم پرکاش کا گھر کوئی تھانے کا مال کھاننا تو ہے نہیں جو پولیس والے اپنے احتیار وہاں رکھ کر چلے جائیں حالانکہ جب راچی پولیس کا جھوٹ پکڑا گیا تو ایک نیا بہانہ سامنے آیا راچی پولیس نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ جن دو پولیس کرمیوں کے پاس یہ سرکاری ایک اے فورٹی سیم وے رائفلز تھی وہ تیز تاریخ کو ڈیوٹی کے بعد لوٹ رہے تھے تو برسات ہونے لگی بارش میں ہتیاروں کو بھیگنے سے بچانے کے لیے پولیس والوں نے دونوں رائفلز پرم پرکاش کے گھر پر رکھوا دی کیونکہ وہ ان کو پہلے سے جانتے تھے راچی پولیس کا دعویٰ ہے کہ اگلے دن یہ سپاہی جب رائفلز لینے واپس گئے تو پتہ چلا وہاں ای ڈی کی ریٹ پڑ رہی ہے اب جھارکن پولیس کے ان دونوں سپاہیوں کو لاپروائی کے عارف میں سسپنٹ کر دیا گیا ہے راچی پولیس کے بیان پر کون یقین کرے گا سپاہیوں نے ایک اے فورٹی سیم وے رائفلز بارش سے بچانے کے لیے پریم پرکاش کے ہاں رکھ دی یہ بیان پڑھ کر کسی کو بھی ہنسی آئے گی پتہ یہ لگا کیونکہ جھارکنڈ ایک نقصر پروائی تراجے ہے یا وی آئی پی اور وی وی آئی پی کیٹیگری کے لوگ کی سرکشہ میں لگے پولیس کرمیوں کو ایک اے فورٹی سیم وے رائفلز دی جاتی ہیں سوفیسٹیٹڈ ویپنز دیے جاتے ہیں یہ جھارکنڈ کا ہوم ڈپارٹمنٹ طے کرتا ہے کہ کس کو کس لیول کی سرکشہ دی جانی ہے اسی کے مطابق سیکیورٹی میں تینات لوگ کو ہتھیار دی جاتے ہیں حالانکہ رانچی پولیس اب تک یہ نہیں بتا پا رہے کہ آقید یہ ہتھیار کس کی سرکشہ میں لگے پولیس والوں کے لیے تھے جس پریم پرکاش کے گھر پر یہ ایک اے فورٹی سیم وے رائفلز ملی ہے وہ جھارکنڈ سرکار کا پار بروکر کہا جاتا ہے جب ایڈی نے جھارکنڈ میں مندرے گا اور مائننگ گھوٹالے کے جان شروع کی تھی تب سے ہی بار بار پریم پرکاش کا نام سامنے آ رہا تھا وہ اس معاملے میں گرفتار آئیے صدقاری پوجہ سنگل کا قریبی بتایا جاتا ہے پوجہ سنگل کے گرفتاری کے بعد ایڈی نے رانچی اور بیہار کے ساسارام میں بھی پریم پرکاش کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے تھے ایڈی نے پریم پرکاش سے پہلے بھی جھارکنڈ کے مائننگ گھوٹالے کے سلسلے پوشتاج کی تھی لیکن تب اسے کچھ گھنٹوں کے پوشتاج کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا اب جھارکنڈ کے مخشمنتری ہیمن سورین کے بیدھائیک پتندیدی پنکہ مشرا سے پوشتاج میں جو جانکاری ملی اس کے بعد پریم پرکاش کے یہاں چھاپے ماری کی گئی ساسارام میں بھی پریم پرکاش کے گھر اور اس کے ماما رتن شریفاستف کے یہاں چھاپے پڑے راچی میں پریم پرکاش کے علاوہ دو سیے ایم کے جھا اور انیتا کماری کی یہاں بھی ایڈی کے افسروں نے تلاشی لی ویسے جھارکنڈ میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ پریم پرکاش ستہالے کے گھڑیانوں کا بڑا چلتا فرتا پرزا ہے بڑا نام ہے اس کی پہنچ ٹاپ لیول تک ہے اسے جھارکنڈ میں کرونوں کے مائننگ کھوٹالے اور مندرے گا کھوٹالے کا مین بیڈرمنٹ بتایا جاتا ہے حیرانی کی بات ہے کہ پریم پرکاش نام کے شخص نے کچھ ہی سالوں میں زبردست پرگتی کی ہے یہ وقتی کچھ سال پہلے تک انڈے بیچتا تھا اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس سونے کے انڈے جمع ہو گئے ہیں پریم پرکاش بیہار کے ساسارہ مزلے کا رہنے والا ہے جانکاروں نے بتایا کہ پریم پرکاش ایک وقت میں لالو یادو کے گھر کے چکر کٹا کرتا تھا اس کے اوپر لالو کے گھر سے موبائل چوری کرنے کا بھی الزام لگا تھا چوری کے الزام میں پکڑے جانے پر اس کی پٹائی بھی ہوئی تھی جھارکھنٹ کے ستہ کے گھلیاروں میں پریم پرکاش کی انٹری 2015 اور 2016 میں ہوئی تب جھارکھنٹ کی سرکار نے سکولوں میں ریڈیٹ ویٹ فوڈ سپلائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو پریم پرکاش کو مدے میل کے لیے انڈے سپلائی کرنے کا ٹھیکہ ملا تھا اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پریم پرکاش نے بڑی تیزی سے ترقی کی وہ رانچی کے بریاتو تھانے کے پیچھے ایک اپارٹمنٹ کے پینٹ ہاؤس میں رہتا تھا وہاں ہونے والی پارٹیوں میں تمام بڑے بڑے نیتا اور افسر پہنچتے تھے اب پریم پرکاش عام آدمی نہیں تھا وہ خاص آدمی ہو چکا ہے اس نے رانچی کا پوش علاقہ ہرمو کالونی میں مہندر سنگھ دھونی کے گھر کے بغل میں زمین کھری دی ہے دھونی کے جیسا اپنا آلی شاند بغلا بند بارا ہے پریم پرکاش نے دھونی کی طرز پر مہنگی گاڑیاں خریدی ہیں اور اس کی دونوں گاڑیوں کا نمبر ایک ہی ہے 007 جیمس پونڈ کا نمبر پریم پرکاش مائننگ گھوٹالے میں گرفتار آئی ایس پوجہ سنگل کا بہت قریبی ہے یہ سب جانتے ہیں بی جے پی کے نیتا نشکہ دوبے نے آج کہا کہ ابھی تو طالعب کی چھوٹی مچھلی سامنے آئی ہے دیکھتے جائیے بڑی بڑی مچھلیاں بھی سامنے آئیں گی وہ کیسے کسی کے گھر پر بل گیا وہ کیا کسٹوڈین ہے یا مالخانہ بنا رکھا ہے پریم پرکاش کے گھر کا یہ تو دکھاتا ہے یہ تو میں بار بار کر رہا ہوں کہ پریم پرکاش امیت اگروال اور ہیمن سورین کی تکڑی ہے جو جھارکھن لوٹنے کے لیے آئی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ وہ کرتا ہے سگریٹری کی پوسٹنگ وہ کرتا ہے مائننگ مافیا وہ ہے دارو وہ بیچ رہا ہے گٹی وہ بیچ رہا ہے میڈے میل سکیم میں وہ انوال ہے تو آج سامنے آ گیا اب تو سیدھا سیدھا ہے اپن اینٹ سٹ کے سے مال کھانا تو نہیں ہے نا پریم پرکاش کا گھر پریم پرکاش کے گھر سے برامت ہوا نا تو جیلا پولیس کا ایک اے فورٹی سیون کہاں کیسے مل جائے گا اس کو یہ بچانے کی آپ کو ساجش نہیں لگ رہی ہے کہ اس کو بچانے کی بات چل رہی ہے اور یہ نائیہ جو ہے وہیمن سورین تک جائے گی یہ رانچی پولیس نے جو ہے ایک راستہ بنا دیا ہے جانے کے لئے جو مافیا گری چل رہی ہے گنڈا گردی چل رہی ہے آتنکباد کو پرسرے دینے کی جو بات چل رہی ہے نقصالبادیوں کو سمرتھن دینے کی جو بات چل رہی ہے یہ جتنے مافیا لوگ ہیں وہ سب بے نکاب ہوں گے آج بے نکاب ہو گئے اگست کرانتی اگست بہت ہی اچھا مہنہ ہے اگست میں ہم لوگوں کو آجادی بھی ملی بھارت چھوڑو آندولن بھی ہوا تو اگست جو ہے ایک امپورٹنٹ ہے تو ایک ہولکرانتی جو ایک نئے ہولکرانتی کی جھارکھن میں شروعات تھی وہ ہو گئی یہ نشکان دوبے ہیں بی جے پی کیمپی ہیں جنہوں نے جھارکھن میں مکہ منتری کے خلاف مورچہ کھلا ہوا ہے پریم پرکاش کے گھر پر ایڈی کی ریڈ کے بعد جھارکھن کی سیاست میں حلچل اور پڑ گئی آپ نے دیکھا نشکان دوبے بی جے پی کے باقی نیتہ کس طرح سے ہیمن سورین کو گھیر رہے ہیں لیکن ہیمن سورین کا پکش بھی سننے کی ضرورت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جھارکھن کی ترقی کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہی اس لیے وکاس سے دھیان ہٹانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں بگت بس ورسوں میں تو اس راج کو ایک چارہ گاہ لوگوں نے بنایا اور آج جب راج کا دسا بھی سورکشیت ہو رہا ہے اور دسا بھی مجبوط ہو رہی ہے آج یہاں کے آدی واسی دلیت پچھڑا آلف سنکھیک یوگا یوکتیاں بیدیسوں میں سکھا گرہن کر رہے ہیں بیدیسوں سے لوگ آ کر کے اس یوجناوں کو سرہا جا رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات راس نہیں آ رہی ہے ان کے پیٹھ میں درز ہو رہا ہے آج دیس آمناغری کس طریقے سے حدسو صاحیت ہے ہر وقت شرف راجنیتک بسات راجنیتک رچنا کچھ لوگوں کی ایک عادت سی بنی پڑی ہے راجنیتی کی نظر سے دیکھیں تو راجنیتی میں جو چھاپے پڑے ان کی آنچ مکہ منتری ہیمن سورین تک پہنچ سکتی ہے حالانکہ ہیمن سورین نے انڈریٹس کے ساتھ اپنا نام جوڑنے والوں کو چھتاب نہیں دی ہے انہوں نے آج کل کے سیاسی موسم کے مطابق ڈیالوگ بھی مارا ہے کہ کندر سرکار جھار کھنٹ کی ترقی سے ڈر گئی ہے اس لئے ایڈیو سی بی آئی کا ایکشن ہو رہا ہے یہ ویسا ہی ڈیالوگ ہے جیسا دلی میں کیجریوار مارتے ہیں کندر سرکار دلی کے شکشہ اور سواستے کے وقع سے ڈرتی ہے اس لئے کیس بناتی ہے لیکن جہاں تک ہیمن سورین کا سوال ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مائننگ گھوٹالے میں جھار کھنٹ کے سینئر آئی ایس افسر پوجہ سنگل جیل میں ہے کئی مہینے بیٹھ گئے اب تک انہیں عدالت سے رات نہیں ملی ہے انہیں ہیمن سورین کا قریبی مانا جاتا ہے جس چکس کے گھر پر ایک ایس افسر بلی وہ پوجہ سنگل کا قریبی بتایا جاتا ہے اس لئے ای ڈی کے ریٹس کو یہ کہہ کر تو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا کہ یہ صرف سیاسی مسئلہ ہے کیس تو ہے غور کرنے والی بات ہے کہ جھار کھن میں ہیمن سورین کی سرکار کو کانگریس اور آر جی ڈی کا سپورٹ تو ہے لیکن مائننگ گھوٹالے کے کیس میں ان کا کوئی ساتھی دل ہیمن سورین کے بچاو میں سامنے نہیں آیا حالکہ آر جی ڈی کو اس معاملے میں چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ وہ خود اپنے بچاو میں لگے تھے ایک تو بیہار اسیمبلی میں سرکار کو آج بہمہ ثابت کرنا تھا اور دوسری طرف زمین کے بدلے نوکری دینے کے کیس میں سی بی آئی کے ریٹس پٹنا میں بھی ہو رہی تھی بیہار میں سی بی آئی نے آر جی ڈی کے دو راجعہ سبہ سانسدوں عشفاق قریم اور فیاض احمد کے الگ الگ ٹھکانوں پر چھاپے مارے اس کے علاوہ لالو اور رابڑی کے قریبی ویدانت پرشت کے ممبر سنیل سنگھ کی یہاں بھی سی بی آئی کی ریٹ ہوئی سنیل سنگھ آر جی ڈی کے ٹریجرہ رہ چکے ہیں کوشان ٹیکش رہ چکے ہیں سی بی آئی کے افسر پٹنا میں سنیل سنگھ کے گھر سی آر پی ایف کے جوانوں کے ساتھ مہنچے اس کے علاوہ سی بی آئی نے آر جی ڈی کے پور ایمیل سی صوبہ ادھرائے اور پور ویدھائک ابو دوجانہ کے یہاں بھی دبشتی ان سبھی کو آر جی ڈی کا فنڈ ریزر کا جاتا ہے ریلوے میں نوکری دینے کے بدلے زمین لینے کے کیس میں سی بی آئی کی کئی ٹیموں نے بیہار، ڈلی اور ہریانہ کے قریب پچیس چھکانوں پر آج ایک ساتھ چھاپے ماری کی پٹنا کے علاوہ مدوبنی کٹھیار سے لے کر دلی اور گروگرہ میں بھی سی بی آئی کی ٹیمیں پہنچی پٹنا بھی جب ایمیل سی سنید سنگھ کیا سی بی آئی کی ٹیم پہنچنے کے خبر آئی تو بہت سارے ان کے سپورٹر سنید سنگھ کے گھر پر اکٹھا ہو گئے وہیں دھرنے پر بیٹھ گئے بی جے پی اور جانچ ایجنسیوں کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے سنید سنگھ نے کہا انہیں بے وجہ پریشان کیا جا رہا ہے آروف لگایا کہ سی بی آئی کی افسروں نے ان سے زبردستی کچھ کانگزات پر دسکت کرانے کی کوشش کیا ہے آپ کے پاس کیا رکھا ہے ابھی سامنے میں نہ ہے سب لوگ رہیے گا نا دیکھیں گا کون لوگ ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہے ماملہ اور کئی ہیں ان لوگ کا مدھان سبھا کا ماملہ ہے اس کو ہر جگہ جو تھیٹ کرتے چلتا ہے ایک جگہ لیٹ کریں دو جگہ لیٹ کریں گے تو در سے مارے آدھا اس ریٹ پر سب سے پہلا رییکشن آر جی ڈی کے سانتان منو جھاک آیا منو جھا نے کہا یہ سی بی آئی کی چھاپے ماری نہیں یہ تو ڈائریکٹ بی جے پی کا چھاپا ہے منو جھا نے کہا کہ بیہار ان چھاپوں کا بدلہ لے گا بیکار کہہ رہے ہیں ای ڈی کی ہو یا آئی ٹی کی ہو یا سی بی آئی کی ہو یہ ریٹ بھاجپا کی ہے یہ سنگٹھن اب بھاجپا کے مادہت کام کرتے ہیں ان سنگٹھنوں کا دفتر چلتا ہے بھاجپا کے سکرپٹ سے آج بشواس مت کا دن کیا نظیری پیش کر رہے ہیں آپ تو پریڈکٹیبل ہو گئے ہیں کل ہی ہمارے ڈیپٹی سی ایم نے میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ لوگ آپ اس اسطر پڑ جائیں گے اور آپ تو تو چوبیس گھنٹے کا بھی وقت نہیں لیا اس اسطر پر اس سے نیچے اتر کر کے آپ سامنے آ گئے ہیں ہمارے نیتاؤں کی ہاریٹ کر رہے ہیں کس بات کی بھائی کس بات کی کھنس ہے کہ ایک سرکار آپ کے انروپ نہیں چل پائی اس نے جنس اور اکار کے لیے بدل لیا اس کا ہے اس کی کھنس ہے پولٹیکل ہی لڑیے نا آپ ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں آپ نے ان سنستان کے چریتر کو تحس نحس کر دیا اب جو کہتے تھے نا چال چریتر چہرہ اب اس کے نتیجے میں دیکھئے گا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب آپ نہیں ہوں گے آپ بیس کی زد میں آئیں گے کونسا یہ پولٹیکل لڑائی لڑا ہے وہ تو افسوس کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ دلی سے لے کے مہاراست اور پھر بیہار آپ کے پاس اسکرپٹ وہی ہے کہ پولٹیکل ہی نہیں لڑ پائیں گے یہ سنگٹھن جو آپ کے ہاتھ کے توتے ہیں ان کو ان کی چھت پر پہنچھا لیکن یہ بیہار ہے بیہار اپنے طریقے سے لے گا کیونکہ سی بی آئی کے ریٹس تجسوی یادف کی پارٹی آر جی ڈی کے نیتاؤں پر ہوئی تجسوی یادف نے کہا کہ میں جو کہوں گا ویدان صباح میں کہوں گا اور ویدان صباح میں انہوں نے اس مارے میں کھل کر بات کی انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سنواؤں گا لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سونیل سنگھ کے علاوہ پٹنا میں ہی آر جی ڈی کے پول ویدھائک صوبہ درائے اور راجعہ صباح کی سنسد اشفاق کریم کے ٹھکانوں پر بھی سی بی آئی نے ریٹ کی صوبہ درائے بیہار کے حاجو پرس سے تعلق رکھتے ہیں کہ اب کی اشفاق کریم کا ٹھکار کے رہنے والے ہیں اشفاق ایک میڈیکل کالیج چلاتے ہیں اشفاق کریم آر جی ڈی میں آنے سے پہلے نتیش کمار اور رامویلاس پاسفاند کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں آج سی بی آئی نے بدوبنی میں آر جی ڈی کے ایم پی فیاض احمد کے ٹھکانوں پر بھی ریٹ کی فیاض احمد اسی سال آر جی ڈی سے راج سبح میں پہنچے ہیں وہ دوہزار دس اور دوہزار پندرہ میں آر جی ڈی کے ویدھائک رہ چکے ہیں اشفاق کریم کے طرح فیاض احمد کا بھی میڈیکل کالیج ہے فیاض احمد کو بھی لالو یادو کا بہت قریبی مانا جاتا ہے آج ان سارے نتاؤں کے خلاف ریٹ سے لالو کا پریبار پریشان ہو گیا رابڑی دیوی نے کہا ان چھاپوں سے بی جے پی ان کو ڈر آنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آر جی ڈی ڈرنے والی نہیں ہے ہم لوگ ڈرنے والی میں سے نہیں ہے آج پہلی بار نہیں ہو رہا اچھا پہ ماری ہمارا بیہار کے جنتہ ہمارا پلوار ہے بیہار کے جنتہ پلوار ہے پلوار دیکھ رہا بیہار کے جنتہ دیس کے تا اولو لٹا ہے دیس کے اولو لٹ لیا ہے ہرنکہ یہ معاملہ نیا نہیں ہے سی بی آئی نے دوہزار اکیس میں اس معاملے کی جان شروع کی تھی اور اس سال مئی کے مہینے میں کیس جج کر کے لالو یادب رابڑی اور ان کی بیٹی میسہ بھارتی کے ٹھکانوں پر چھاپیں مارے تھی بیہار کے فارمر ڈیپٹی چیف منسٹر سوشیل موڈی نے تو لالو یادب کے گھوٹالوں پر ایک کتاب تک لکھ ڈالی تھی آج سی بی آئی کی ریٹ کے خبر آنے کے بعد سوشیل موڈی نے کہا لالو پرواہ تو عادتاً پھرشت ہے انہیں سی بی آئی کے چھاپوں کی بھی عادت ہے جنتہ تو دیکھی رہی ہے تب تو آپ کو چوبیس پر پہنچا دیا تھا دو جار دس کے ویدان سبا چنو میں راستے جنتہ دل بیہار میں چوبیس سیٹوں پر سمٹ گئی تھی اور دیکھیں یہ پریوار سی بی آئی کا بیست ہے یہ لوگ ہمیچول کرپٹ لوگ ہیں ان کو کوئی فرکٹ نہیں پڑھ دنے والا یہ جیل گئے تو ہاتھی پر بیٹھ کر گئے جسے لگتا ہے کہ اور سوٹندہ سینانی ہیں نہیں چھوٹ کر جب آئے جب جیل سے نکلے لالو جی تو ہاتھی پر بیٹھ کر نکلے تھے اس نے دیکھیں لوگ نٹک کرنے میں تیج ہیں ایک بھی عروپ کاس تک جواب نہیں دیا جب لالو جی پر پہلی بار چارہ گھٹالے میں چارشٹ فائل ہوئی تھی اس میں لالو جی بیہار کے مکھے منتری تھے ہماری تو سرکار نہیں تھی بیہار میں نہ کیندر میں ہماری سرکار تھی نہ بیہار میں ہماری سرکار تھی تو آپ کو تو کوئی بچا نہیں پایا نہ منون سنگھ بچا پائے نہ دیوگوڑا بچا پائے تو اگر پکتہ ثبوت ہوگا کسی کے پاس تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے سوشیل موڈی کے باتوں کا جواب دیا تیجسی یادو نے نیتیش کمار کے وشفاس پرستاؤ پر ویدان سما میں چرچہ کے دوران ٹیپٹی چیف منسٹر تیجسی یادو نے کہا بی جی پی جب ہارتی ہے تو ویرودیوں کو پریشان کرنے کے لیے ای ڈی اور سی بی آئی کو پیچھے لگا دیتی ہے اب اس کے بارے میں زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے جنتہ سب دیکھ رہی ہے ان کی اصلی پیڑا ان کی اصلی پیڑا جو ہے وہ ڈر ہے دوہزار چوبیس کا اصل میں یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم سب لوگ ایک جھوٹ ہو جائے تو بی آر سے جو سنگی لوگ ہیں جو باگتا کے لوگ ہیں ان کے سفایا ہو جائے گا اصل جو وہ ہے ایسا کونسا ایسا کونسا تلس میں ہے ان کے پاس کہ سرکار میں ان رہتے ہیں تو منگل راج ہوتا ہے آؤٹ ہوتا ہے تو جنگل راج ہوتا ہے کونسا کونسا تلس میں ہے جہاں وپکچوں کی سرکار ہے یا جہاں جہاں بی جے پی ہارتی ہے یا بی جے پی جس سے جس سے ڈرتی ہے وہاں یہ اپنے تین جمعی آگے کر دیتے ہیں پہلا جمعی سی بی آئی دوسرا جمعی ای ڈی تیسرا جمعی انکم ٹیکس اب اس معاملے کی تھوڑی بیگراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں ریلوے میں جس گھوٹالے کو لے کر سی بی آئی ریٹ کر رہی ہے وہ دو ہزار نو کا کیس ہے اس سمیں لالو یادو کندر سرکار میں ریل منتری تھے آروپ یہ ہے کہ لالو یادو لوگوں کو ریلوے میں نوکری دینے کے بدلے ان سے زمین لے لیتے تھے پہلے زمین لالو کے قریبیوں کے نام ٹرانسفر ہوتی تھی اس کے بعد لالو کے پریوار والوں کو گفٹ کر دی جاتی تھی آج سب سے زیادہ چرچہ گروگرام کے ایک مال میں سی بی آئی کے ریٹ کے لے کر ہوئی دعویٰ کیا گیا کہ گروگرام کے سیکٹر 71 میں جو مال بن رہا ہے اربند کیوب مال اس میں تیجسفی یادو کی حصہ داری ہے یہ مال وائٹ لینڈ نام کی ایک کمپنی منا رہی ہے جیسے ایک خبر فیلی تیجسفی سترک ہو گئے انہوں نے وائٹ لینڈ کمپنی کا پورا اتحاس اور پورا بھوگول نکال لیا اور سارے دستا ویز لے کر اسیبلی پہنچے کہا ان کا اس مال سے دور دور تک کوئی ناتہ نہیں ہے بی جے پی صرف انہیں بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی باتیں پھیلارہی ہے اور اس کے بعد تیجسفی نے للیت مودی اور نیرہ مودی کا نام لے کر بی جے پی پر اٹیک کیا اس میں چلائے گیا کہ بھائی تیجسفی کا مال ہے گروگرام میں سیکٹر ایک ہتر میں بڑی اچھی بات خوب چھاپا ماری مال سے ہلیے ہی مت کہیں مت جائیے دن رات وہیں سوئیے لیکن کم سے کم جو دیش کی سب سے بڑی جانچ اجنسی ہے در بھاگ دیکھ رہی جیے کیسا جانچ کر رہی ہے جو میرا ہے ہی نہیں جو بڑن جو ہے میرا نام لیا جا رہا ہے آج دیکھئے کیا ہو رہا ہے دیش میں کتنا نیائے کر رہے ہیں یہ لوگ کہ بھائیہ جو ریلوے کو گھاٹے کی ریلوے کو جو منافع میں دے گا اس پر مقدمہ ہو رہا ہے آج جو ریلوے کو بیچ دے گا دیش کے سمپتی کو بیچ دے گا اس پر کچھ نہیں ہو رہا دیکھئے ہم پہ جو ہے لک آؤٹ اوٹس لگتا ہے ہم ویدیش جاتے ہیں ہم ہنیمون پہ گئے تو لک آؤٹ اوٹس لگا ہوا تھا لیکن بھائیہ لالیت موڈی جی نیرہ موڈی جی ویجی مالیا میں ہلچوکسی نیرہ موڈی پہ کوئی لک آؤٹ پہ تھا لاکھوں ہزار کرو روپے لے کے بھاگے آج کوئی نام کیوں نہیں لیتا میں ہلچوکسی کا تجہ سے انظام لگایا کیونکہ آج نیتیش کمار کو اشفات مت حاصل کرنا تھا بی جے پی کو ویپکش میں بیٹنا مظہور نہیں ہے اسی لئے جانت بوچھ کر آج کے ہی دن سی بی اے کے ریڈ کروائے گئیں جس سے آر جی ڈی کے وضائقوں کو ٹرائے جائے حالانکہ جواب میں سوشیل موڈی نے کہا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں سی بی اے کبھی بھی ریڈ کر سکتی ہے اور جب بھی ریڈ کرتی اسی طرح کے الزام لگتے اس کا شکتی پرکشن سے کیا سمند ہے نیتیش جی کے ساتھ ایک سو چونسٹھ سے زیادہ ویدھائے کے سب کوئی جانتا ہے اور ہم لوگ رہے ہیں تو کبھی مانگ بھی نہیں کی تھی اس شکتی پرکشن کے لیے آپ ویدان صاحبہ میں آپ آئیے تو آپ کے پاس تو ایک سو چونسٹھ کا بہومت تھا لیکن آج اس شکتی پرکشن کے نام پر واسطہ میں سپیکر کو ہٹانے کی ان کی یوجنہ تھی اور اسے نام دیا گیا شکتی پرکشن پہنچ کا بہومت رہتا ہے تب تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کوئی چنوٹی دے سکتا ہے تو ہم لوگ نے ان کے پرچن بہومت کو کبھی چنوٹی نہیں دی اور پھر سی بی آئی نے کیوں آج ہی ریڈ کیا اس کا جواب تو بھی دے سکتی ہے کسی بھی دن ریڈ ہوگا تو کہا جائے گا کہ آج کیوں ریڈ ہوئی کوئی دن تو ایسا ہے نہیں کہ منگلوار کوئی ریڈ ہوگی ریڈ ہوگی تو آپ کہیں گے کہ آج تو چھوٹی کا دن تھا ہمارے اپنے کھلل ڈال دیا ہمارے آرام کے اندر اور دیکھیں ان کے پاس جو بہومت تھا تو آج ریڈ جن لوگوں پر ہوا ہے وہ نہ تو ایمیلے ہیں نہ تو ان کو کوئی ووٹنگ رائٹ تھا ویدان سبھا کے اندر یہ تو راجی سبھا کے میمبر ہیں یا ویدان پرشد کے میبر ہیں یا پورو ویدان پرشد ہیں تیسرے سی بی آئی نے جن بھی کارنوں سے ریڈ کیا لیکن اس کا سکتی پریکشن سے کوئی دور دور تک کوئی سمدھ نہیں ہے تیجسفی یادو کے لیے سی بی آئی کے کیس ای ڈی کے ریڈ کوئی نئی بات تو نہیں ہے پچھلے پندرہ ساتھ سے ان کے پروار اور پارٹی کے لوگوں کے خلاف کیسز لگاتار فائل ہوئے ہیں لگاتار ریڈ کی گئی ہیں لالو یادو تو کرپشن کے کیس میں کنوکٹ ہو چکے ہیں انہیں کئی سال جیل میں رہنا پڑا تھا فرق اتنا ہے کہ پہلے وہ ان کیسز کے لیے اپنے خلاف فیصلوں کے لیے نتیش کمار کو ذمہ دارہ راتے تھے اب کیونکہ نتیش ان کے ساتھ ہیں تو آر جی ڈی کے نیتہ اس کے لیے بی جے پی کو ذمہ دارہ راتے ہیں لیکن کمال تو ہے نتیش کمار کا جو وہ بی جے پی کے ساتھ ہوتے ہیں تو بڑی چترائی سے کرپشن کا سوال اٹھاتے ہیں انہوں نے لالو یادو اور تیجسو یادو کو پرسچا چار کے گنگوتری بتایا تھا لیکن جب وہ آر جی ڈی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو لالو اور تیجسو کو پاک صاحب بتاتے ہیں اور آج بھی انہوں نے یہی کیا سی بی آئی کے چھاپوں کے شور کے بیچ آج نتیش کمار کی سرکار نے ویدان سباہ میں اپنا بہمت تو ثابت کر دیا نتیش کے پاکش میں ایک سو ساٹھ ویدھائی کو نے ووٹ ڈالے فپکش میں اے بھی مت نہیں تھا کیونکہ بدان سے پہلے بی جے پی نے وکاوٹ کر دیا تھا بدان سے پہلے نتیش کمار نے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت تک زوردار بھاشن دیا نتیش نے آج تیجسوی کو کلین چیٹ دی اور بی جے پی کو کھیرا نتیش کمار نے کہا کہ تیجسوی کے خلاف دوہزار سترہ میں عروف لگے تھے آج تک کچھ نہیں نکلا بی جے پی کے نیتاؤں نے نتیش کمار کے بھاشن کے دوران ٹوکا ٹاکی کی تو نتیش نے کہا کہ بی جے پی میں سیدھے سادھے اچھے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا 2017 میں ہم الگ ہو گئے تھے ان سے اب بولیا نے ان لوگ کے اوپر جو کیا گیا اب اس پاس سال بھی تھی اب تو ان لوگ کے پاس کچھ نہیں ہے جو اس میں کہا گیا تھا ان لوگ کے بارے میں کہ یہ چیز ہے اور اب تو کچھ نہیں ہے آپ سمجھ لیجئے آپ سمجھ لیجئے وہاں سے اتنا کہا گیا اور میرے ساتھ لوگ اتنی بات چیت کر کے اپنے ساتھ لائے پر اپنے ساتھ لائے تو جو بھی تھا ہم نے کیا لوگ سبھا کے چناؤں لیکن بیدھان سبھا کے چناؤں میں کیا ہو گیا بیدھان سبھا کے چناؤں اس کا دھو گیا کہ ہم ختم ہو جائے ہم کو تو کوئی مطلب نہیں تھا بھائی آپ کو معلوم ہے نا جب آپ لوگ آ گئے تھے 2017 میں تو اس کے پہلے ہی نا سات نسیر تھا آرے بھائی جیئے نا اس سبھا میں کیا ہے آرے ہم دوسری بات سنیے آرے آپ تو آپ تو کہاں سے کہاں ہو جاتے ہیں کوئی ٹھیکانہ ہے آپ کا آپ تو کچھ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں ایسے ہی آپ پہلے کہاں تھے آپ پھر کہاں گئے آپ پھر کہاں گئے آپ کچھ بولتے رہتے ہیں یہ سب چھوڑیے ہم سب دیکھتے رہتے ہیں وہ سب کی بات چھوڑ دیجئے لیکن آپ بتائی ہی جو سات نسیر میں تھا سب کے لیے ہم نہیں سن پا رہے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں آپ میری بات ہم تو بہت سمپل آپ لوگوں پر ہم کچھ کر رہے ہیں آرے آپ لوگوں پر کچھ کر رہے ہیں ہم تو دلی سے جو بھی ہے کہ رہے ہیں آرے ایک بات جان لیجئے ہم لوگوں نے جو کیا آپ لوگ ساتھ آئے تو میرا جو پہلے سے ان لوگوں کے ساتھ سات نسیر تھے تھا اس کو آپ بھی مانیں آرے اتنا زیادہ اتنا زیادہ دلی سے سیکیورٹی کا انجام مل گیا ہے اس لیے بولو آئیے بھی ہم لوگوں کی پارٹی چھوڑ کر کے گیا ہے تو کچھ بولے گا تو آپ لوگوں کو کچھ دلی والا جگہ دے گا سمجھ گئے نا بھلے لوگوں کو جگہ نہیں ملے گا آپ لوگوں میں سے جو اند بند بولے گا اسی کو جگہ ملے گا آپ جان لیجئے یہی ہے آپ لوگوں کی پارٹی اس کے بعد دیتیش نے کہا کہ اب ان کے ایجنڈے پر دوہزار چوبیس ہے انہوں نے موڈی کو ہرانے کے لیے وپکش سے ایک جوٹ ہونے کے اپیل کی لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ ان کی اپنی کوئی میتوا کانکشہ نہیں ہے وہ صرف دیش کو بی جی پی سے مقتی دلانا چاہتے ہیں جب تیہ ہو گیا کہ ہم لوگ جو پہلے جہاں تھے وہاں پر چلے جائیں اب ایک ساتھ ہم آگ رہے ہیں ہم تو آپ سے بھی لوگوں سے الگ ہوئے ہیں آپ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اور اب ہم لوگوں کا سنکلپ ہے کہ ہم لوگ مل کر کے پورا کام کریں گے بیہار بس آگے بڑھے گا اور ہم لوگ سب لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں دیس بھر سے کتنے بیبن پرانتوں کے بیبن دلوں کے لوگوں نے فون کیا ہے ہم کو کچھ ٹھک کیا یہ اندر نے لیا اور ہم نے کہا سب مل کر کے لڑیے گا ایک ساتھ ہو کر کے لڑیے گا تو دوہجار چوبیس کا جو جناہو کا ریجلٹ ہوگا اب کیا ہوتا ہے کیا کیا طرح کا دلی سے چل رہا ہے کوئی کام ہو رہا ہے کھالی پرچار ہو رہا ہے صرف پرچار ہو رہا ہے لوگوں کی آمدنی کتنی گھٹ رہی ہے کس طرح کا کام ہو رہا ہے تو اس طرح سے تو چل رہا ہے وہاں سے صرف پرچار پرسار روز روز اور کام نہیں تو اسی لئے تب ہم لوگ کام کریں گے ہم مل کر کے سب لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں پورے دیس میں کندرہ مل کر کے ایک جو ٹھو کر کے کام کریے تا پھر صحیح موقع پر آئیے گا ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم کو بھلے ہی آج ہم ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو ویکتیگت کچھ اچھا ہے ہماری ایک ہی اچھا ہے کہ سب ایک جو ٹھو کر کے بیہار کو آگے بڑھنے اور دیس کو آگے بڑھنے ہم سب کا ساتھ لے بی جی پی کے نیتا نٹیش کمار کو بار بار یاد دے لارہے تھے کہ انہیں پلٹو چاچا کون کہتا تھا وہ انہیں بار بار پرانی باتیں یاد دے لارہے تھے تارکش اور پرساد نے بار بار کہا کہ لالو یادو نے نٹیش کمار کو سامپ کہا تھا کینچل بدلنے والا سامپ تجسفی تو انہیں پلٹو چاچا کہتے تھے اس پر نٹیش کمار تو خاموش رہے لیکن تجسفی نے اس کا جواب دیا کہا اب جوڑی لبے وقت تر ٹکے گی اب رن آؤٹ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اچھے سے کہ ہم لوگ کرکیٹر ہیں اور یہ جو جوڑی جو ہے نا یہ دھوال مچانے والی ہے دیکھ کر سمجھ جائیے کیا ہے آپ یہ بھی سنے ہوں گے اب اب بیٹھ جائیے بیٹھے سام پہ سام پہ ارے بیٹھئے نا یہ یہ اننگ جو ہوگی نا نیور انڈی اننگ کھیلا جائے گا سب سے اتحاسک مطلب ایک ریکورڈ بنے گا کہ لمبے اننگ ہم لوگ تاپاٹرشپ جو ہوگا بیہار کے حط میں دیش کے حط میں یہ لمبا ہوگا ہی نہیں اب کوئی رن آؤٹ ہونے والا نہیں ایک بات سمجھ جائیے تیجسو یادون سرکار بدلی ہے وہ ساہیت ہیں اور آج انہوں نے بھاشن دیا بی جے پی کو جس طرح سے کھیرا اسے سن کر لالو یادون خوش ہوں گے لیکن تیجسو کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج نیتیش کمار نے جو جو ڈیالوگ بدان سماب میں مارے وہی ڈیالوگ اسیمبلی میں انہوں نے پانچ سال پہلے بھی بولے تھے فرق کتنا تھا اس وقت نیتیش کمار بگل میں سوشیل بودی بیٹھے تھے تیجسو یادون سان میں وپکش میں بیٹھے تھے اس بار تیجسوی بگل میں بیٹھے ہیں تارکیش اور پرساس سامنے وپکش میں بیٹھے تھے اس وقت بھی نیتیش نے کہا تھا اب ساتھ چھوٹ گیا اب دوبارہ ایک ساتھ آنا سمبھم نہیں ہے ناممکن ہے لیکن نیتیش کمار کب ناممکن کو ممکن کر دیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا بیہار میں تو سرکار ابھی بھی بدلی ہے لیکن مہارات میں سرکار کو بدلے دو مہنے ہو گئے لیکن سرکار بدلنے کے آفٹر ایفیکس ابھی بھی دکھائی دے رہے ہیں اب تک تو اتنا شندے گھٹ اور اندرف تھاکرے گھٹ کے ودھائک ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے تھے لیکن آج نوبت ہاتھا پائی اور تھکا مکی تک موچ گئی اصل میں پچھلے کچھ دن سے ویرودی دلوں کے ودھائک مہارات ودھان سبا کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر سرکار کے خلاف نارے لگاتے ہیں آج بی جے پی اور ایک ناش شندے گھٹ کے ودھائک پہلے ہی وہاں پہنچ گئے اور ادرف تھاکرے گھٹ کے لیڈرشپ میں چلی ماں وکاس اگھاڑی کی سرکار کے کرپشن کے خلاف نارے لگائے کل تک ادرف تھاکرے گھٹ کے ودھائک آدھے تھاکرے کی لیڈرشپ میں بی جے پی کے خلاف نارے لگا رہے تھے پچاس کھوکے اگدہ موکے اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے آج اسی جگہ کھڑے ہو کر ایک ناش شندے گھٹ کے ودھائکوں نے نارے لگائے پچاس کھوکے ماتو شریح ہوکے بی جے پی نے ادرف تھاکرے کے گھٹ پر بی ام سی میں کرپشن کا اگزام بڑایا ہے اسی لئے یہ نارہ لگایا گیا کہ بی ام سی کے بک سے ماتو شریح کی ہوکے جس وقت ادھے تھاکرے وہاں سے گزرے تو نارے بازی تیز ہو گئی اس سے ادھے تھاکرے گھٹ کے نیتنا نارہ سو گئی اس کے بعد ہاتھا پائی ہوئی تھککہ مکی ہونے لگی جس وقت ستہ پاکش ویپکش ویدھائک آپس میں بھیڑ رہے تھے اسی وقت اجید پوار بھالا ساپ تھوراٹ اور ادھے تھاکرے جیسے نیتا وہاں موجود تھے لیکن ویدھائکوں نے کسی کی پروا نہیں کی مہراش ویدھائن سبا میں آج ککراؤ کی سیتی بن گئی ہے ستہ پاکش اور ویپکش کے ویدھائک آمنے سامنے آ گئے ہیں روز ویپکش کے جو ویدھائک ہیں وہ ان سیڈیوں پر کھڑے رہے کر ویروت پرزلشن کرتے تھے لیکن آج صبح سہی ستہ پاکش کے جو ویدھائک ہیں وہ آخر نارے بازی کر رہے تھے برشتہ چار کا مددہ اٹھا رہے تھے لیکن آپ دیکھئے ستہ پاکش کے ویدھائک آگے ہیں اور پیچھے ویپکش کے ویدھائک کھڑے ہیں آدیت تھاکرے کو آپ دیکھئے کس طرح سے وہ بھی یہاں پر موجود ہے دونوں ہی ویدھائک ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دھکا دیا جا رہا ہے تکراو کی سیتی بن گئی ہے دیکھئے آگے ایک ناشندے کے ویدھائک ہے وہ نارے بازی کر رہے اور پیچھے مہا ویقاس آگاڑی کے ویدھائک ہے ایک دوسرے کو دھکا مکی کی جا رہی ہے اور سیتی جو ہے کابو میں کرنے کی کوشش یہاں پر جو ہے وہ ویدھان سبا کے جو بھون کے جو کرمچاری ہے سرکشہ رکشہ کے وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے دھکا دیا جا رہا ہے یہاں پر دیکھئے سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دلیپ ماما نام کے ویدھائک ہے وہ ٹکرا گئے ہیں انسی پی کے ویدھائک امول میٹکری کے ساتھ اور یہاں پر اب جو انہ ویدھائک ہے وہ آگے آئے ہیں اور بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایسی ستیس کے پہلے مہاراش ویدھان بہون میں کبھی بھی دیکھی نہیں گئی ہے یہاں پر آدیت تھاکرے کھڑے ہیں اور ساتھی میں اجیت پوار بھی یہاں پر کھڑے ہیں ایک دوسرے کو دھکا دیا گیا ہے اور اب یہاں پر سدہ پکشے ویدھائکوں کا کہنا ہے کہ وہ جھکنے کے لئے تیار نہیں ہے اصل میں ادھر اٹھا کرنے کے ساتھ جو بچے کھوچے ویدھائک ہیں ان کی ناراضی بی جے پی سے کم اور شندے گھٹ کے ویدھائکوں کے خلاف زیادہ ہے جن ایمیل ایس کے ساتھ تک کم کی ہوئی وہ شندے گھٹ کے تھے جب بڑے نیتاؤں کی دخلندازی کے بعد آپس میں بھڑ رہے ویدھائک شانت ہوئے تو شندے گھٹ کے ویدھائکوں نے کہا ماں وکاس اگاڑی کے نیتاؤں کا ستہ جانے کا درد ابھی تک کم نہیں ہوا ہے اسی لئے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ہم لوگ تو نیدرشن کر رہے تھے لیکن وہ لوگ واپس آکے سامنے آکے کھڑے رہے گئے تو ان کو سامنے آنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ جو نیدرشن ہم لوگ کر رہے تھے 3-4 جن سے وہ لوگ یہاں نیدرشن کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے کبھی ان کو یہ نہیں کیا ہے کراس نہیں کیا ہے اجید پوار کہہ رہے کہ آپ لوگ کو مرچی لگی اور اسی لئے آپ لوگ جو ہے مرچی ہمیں نہیں لگی وہ لوگوں نے اتنے سال سے بسٹا چار کر رہے ہیں شنچن گھوٹالا وہ لوگوں نے کیا ہے ابھی آنیل دیشموگ نے بسٹا چار کیا ہے نواب ملک اندر جا کے بیٹھا ہے سچین واجے اندر جا کے بیٹھا ہے یہ لوگوں نے سب بسٹا چار کیا ہے ان کے خلاف ہم لوگ بولیں گے تو ان کو مرچی لگنے کی جوڑت نہیں تھی نا یہ لوگوں کو مرچی لگی ہم ہمارا لوگشاہی پددتی سے اندولن کر رہے تھے ہمارا جو عادی کار ہے ہم ہمارا عادی کار وہاں پہ دکھا رہے تھے اس لئے ہمارے عادی کار میں کوئی اندر آئے گیا تو اس کی جگہ اس کو ہم لوگ دکھائے گے شنڈے گھٹ کے ایک اور دیتا پرطاپ سرنیک نے کہا ویپکش کے لوگ تو روزی پروٹیس کرتے ہیں اگر ایک دن ستہ پکش کے لوگوں نے ویروز پروٹیسن کر دیا تو کسی کو دکت نہیں ہونی چاہیے پرطاپ سرنیک نے کہا مہاوکہ سگاڑی سرکار کے دوران ہوئے کئی گھٹالوں کے فائل کھلنے والی ہے اور ویپکش میں اسی کو لے کر پہشانی دکھائے دی رہی ہے خالی پچاس خوکوں کا نہیں بلکہ ان لوگ جب اس ستہ میں تھے تو بیش سمیت میں کیا ہو گیا بی ام سی میں کیا ہو گیا ساتھی میں جلسندارن بھی بھا گیا مہارش کے الگ الگ دیپارمنٹ میں کیا ہو گیا اس کی جانکاری اگر ہمارے بیدھائک آپ کے جریہ اگر لوگوں کو دے رہتے تو راشتہ وادی کانگریس کانگریس اور شبسینہ کے بیدھائیوکوں نے اتنا گرم ہونی کی یا اتنا ان کو گصہ آنے کی ضرورت نہیں تھی وہ آئے اور ہمارے کچھ بیدھائیوکوں کو انہوں نے دھکتہ بکھی کیا تو ہمارے بیدھائیوکوں سے ان کی تھوڑی ہاتھ پائی ہو گئے بگر ویدھی منڈل کے پرانگن میں لیکن مہا وکا زگاڑی کے نیتاؤں کا دعویٰ ہے یہ غلطی شندے گروپ کے ویدھائکوں کی ہے کانگریس کے نیتا نانا پٹو لینے کا مہاراشت میں اس طرح کی مارک پیٹ کا پولٹیکل کلچر بی جے پی لے کر آئی ہے شندے گروپ کے ویدھائک اب بی جے پی کے بتائے راستے پر چل رہے ہیں نانا پٹو لینے کا بی جے پی وپخش کے آواز دبانا چاہتی ہے لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی مہاراشت کا یہ سنسکرٹ ہی نہیں ہے لیکن جب سے بھاجا پرانید ایڈی کی سرکار مہاراشت میں آنے کے بعد گجرات پیٹن گجرات کا میں پیٹن اس لئے بتا رہا ہوں کہ گجرات میں جب دیش کے پردان مطری پکھا مطری تھے تب ویرودھوکا کا آواز کیسے دبانے کا اس کا پلان کیا جاتا تھا اور اسی آدھار کو لے کے مہاراشت میں اب یہ پرمبرہ شروع ہوئی ایسا لگتا ہے لیکن اس طرح کا یہ سنسکرٹی جو ہے مہاراشت کی جنتہ کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گی گنڈائزم اور اپوزیشن کا آواز دبانے کی جو کوشش کی جاری ہے یہ یہ بات برابر نہیں ہے اس سارے جھگڑی کے ایک بیگراؤنڈ ہے مہاراشت میں اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے لیکن مہا وکاس اگاڑی کے نیتا جو سرکار سے وپکش میں آئے ہیں خاص طور پر ادف گھٹ کے ودھائک سدن میں کم جاتے ہیں زیادہ در وقت باہر کھڑے ہو کر شندے گھٹ کے خلاف نارے بازی کرتے ہیں انہیں چھڑتے ہیں ازام لگاتے ہیں کہ پچاس کروڑ دے کر شیف سنا کے ایمیلیس کو توڑا گیا آج جواب میں بی جے پی نے بی ایم سی میں کرپشن کا مددہ اٹھایا جو ادف گھٹ کے ہاتھ میں ہے پچیس سال سے بی ایم سی میں شیف سنا پاور میں ہے ماتو شریع کا پورا کنٹرول ہے اس لئے جب یہ نارے لگے کہ پچاس کھوکے ماتو شریع ہوکے تو ادف گھٹ کے ودھائک ناراض ہو گئے حیرانے کی بات ہے کہ بی ایم سی میں کرپشن کا الزام صرف بی جے پی نہیں لگایا کانگریس کے نیتا ملن دیولا نے کہا سڑک کے گڑے بھرنے کے کام میں پچھلے پانچ سال میں بارہ ہزار کروڑ روپے کا کھوٹالہ ہوا انہوں نے سی بی آئی سے اس کرپشن کی جانچ کرانے کی مانگ کی بی ایم سی نے پات سال میں ممبئی کی سڑکوں کی مرمت کے لئے بارہ ہزار کروڑ روپے خرج کی ہے کیا ممبئی میں رہنے والا کوئی بشواس کرے گا کہ پات سالوں میں بارہ ہزار کروڑ روپے کی سڑکوں کی مرمت ہو چکی ہے بارہ ہزار کروڑ این اے چی آئی یعنی کی نیشنل ہائی ویز آتھورٹی آف انڈیا کے وارشک بجٹ کا دسوہ حصہ ہے سچائی کا کھولاسہ کرنے کے لئے گہن جانچ کی ضرورت ہے ایک تھرل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے ممبئی کرو کو پتا ہونا چاہیے کی پچھلے پات سالوں میں انہیں کس نے لوٹا ہے اور اس سندھر میں میں سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتا ہوں اور بومبئی ہائی کورٹ سے اس کا آدش دینے کا انہورود کرتا ہوں مہاراشترا سرکار کو پورا آدھیکار ہے کہ وہ بھی ایک سی بی آئی انکوائری آرڈر کر سکتے ہیں بین سی کے اس روڈ کانٹریکٹرز کے خلاف جو بھرشتا چار ہو رہا ہے پچھلے پات سالوں میں جو بھرشتا چار ہوا ہے لیکن کیا مہاراشترا سرکار میں سی بی آئی انکوائری آرڈر کرنے کے لئے راجنیت ایک اچھا شکتی ہے ملین نیوڑا کی یہ بات صحیح ہے اتنی بھاری تعداد میں پیسہ خرچ ہوا لیکن ممبئی کے سڑکوں پر آج بھی گھڑے دکھائی دیتے ہیں اور یہ بات صرف کانگریس نہیں کہہ رہی ہے ماں وکاس اگاڑی کو سپورٹ کرنے والی سماجوادی پارٹی نے بھی بی ایم سی میں اسی طرح کی دھاندلے کا مدہ اٹھایا سماجوادی پارٹی کے ایمیلے رئیس شیخ نے عروب لگایا کہ ممبئی میں روڈ کنسٹرکشن کے نام پر پیسے کی لوٹ ہوئی ہے حرید سیش نے سیدھے سیدھے ادھا فتھاکرے کو نشانے پہ لیا انہوں نے کہا کہ سڑک بنانے کے لئے بی ایم سی میں جن کانٹریکٹرز کو بلیک لسٹ کیا گیا شیف سینہ نے انہوں کو پھر سے کانٹریکٹ دی تھی ہے ممبئی مہانگر پالی کام نے دس سال میں جتنا پیسہ کھرچہ کیا ہے وہ دس پرسنٹ نیشنل ہائیوے کا ہے یعنی کہ دیش میں جتنی سڑکے بنی اس کے مقابلے دس پرسنٹ پیسہ انہوں نے کھرچ کیا وہ دس پرسنٹ بہت پیسہ ہوتا ہے بارہ ہجار کڑوں ہوتا ہے پھر بھی سڑکے آپ بھاہر چلئے میرے ساتھ خراب ہے تو اس کے پیچھے جو لوگ ہیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگ آج دھائی سال سبستہ چاہر کر رہے ہیں وہ آج بھی آئیوکت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کمیشنر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں دیوینڈ جی کو یہ کہہ رہا تھا دیوینڈ رفاق نویس جی کو کہ بھائی آپ کے رہے بھشتہ چاہر ہے لیکن وہ آدمی تو وہ ہی بیٹھا ہوا ہے جو ڈھائی سال سے بھشتہ چاہر کر رہے ہیں کچھ راج نیتی لوگ اور ادھیکاری مل کے یہ سکیم کر رہے تھے تو ہماری یہی مانگ نیتی کہ اس کا انویسٹیگیشن ہو اور جو ابھی کرنٹ آئیوکتہ ان کا امیڈکلی ٹرانسفر ہو پہلی بار ہم نے سکیم پکڑا کچھ لوگوں کو بلیک لیس کیا یہی مہا بکاز اگاڑی میں ایک پارٹی ہے جس پر ہم شیو سین آئے ان لوگوں نے انہی کانٹریکٹر کو واپس سے لے کے آگئے یعنی کہ جن کو ہم نے پکڑ کے چور کو دیا آپ نے پھر چور کی سزا سات ساتین سال کر دی تو یہ جو ہے ان چیزوں کا انویسٹیگیشن اب ہوگا چیزیں باہر آئے گی بلیک ان وائیڈ میں آئے گی اور وہ لوگوں کے نکاب اٹھیں گے جن لوگوں نے ممبی کو لٹھائے جب کانگریس اور سوادبادی پارٹی نے بی ایم سی میں کرپشن کا سوال اٹھایا جانچ کی مانگ کی تو سرکار نے ریٹ کیا ٹپی چیف مستر دیون فردنویس نے ویدان سوا میں اعلان کر دیا کہ بی ایم سی میں اب تک پیسوں کا جو بھی ہے پھر ہوا جو بھی گھوٹا لے ہوئے ان سبی کی جانچ ہوگی ڈیون فردنویس نے کہا کہ سی اے جی اس کا آڈٹ کرے گا کچھ شکایتیں ایسی ہیں جس کے سندرب میں ہمیں سی اے جی کا آڈٹ کرنا ضروری ہے ماننی مکہ منتری جی سے اس سلسلے میں چرچہ ہونے کے بعد مکہ منتری نے آدیش دے دیا ہے کچھ ماملوں میں جنتہ کے پیسے کو بہت ہی غلط طریقے سے گمن کیا گیا ہے ان ماملوں کو لے کر وشیش سی اے جی آڈٹ کیا جائے گا بی ایم سی پر پچھلے پچیس سال سے چھلسینہ کا قبضہ ہے بی ایم سی کے چناب بھی ہونے والے ہیں اس لیے بی ایم سی کو لے کر ابھی سیاست اور تیز ہوگی لیکن جہاں تک کرپشن کا سوال ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کو جانتا ہے حیرانی ہوگی کہ بی ایم سی ممبئی میں ڈامر کی سڑک بنانے کے لیے بائیس سو روپے پرٹی سکوئر فیٹ کھرچ کرتی ہے کانگریٹ کی سڑک بنانے میں چودہ ہزار روپے پرٹی سکوئر فیٹ کا کھرچ آتا ہے ایک کلومیٹر سڑک میں گڑھوں کو بھرنے کے لیے بائیس لاکھ روپے کھرچ ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ممبئی میں سڑکوں کا حال برا ہے مانسون کے وقت سڑک کے گڑھوں میں بھرے پانی کے وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہر سال کئی لوگ کی موت ہوتی ہے ممبئی کے لوگ تو سال بھر سڑک پر ہوئے گڑھوں سے پریشان رہتے ہیں اس کا نقصان گاڑیوں کو ہوتا ہے لیکن ٹھیکے داروں کے لیے کرپ تفسروں کے لیے نیتاؤں کے لیے سڑک کے گڑھے پیسوں کی کھان ہیں اس لیے کبھی نے پرمنٹلی بن نہیں کیا جاتا اور مجھے لگتا ہے کہ گڑھوں کو بھرنے کے معاملے میں کرپشن کا مددہ ہو چوہے مارنے کے لیے ہر سال ہونے والے سیکرون کرو روپے کا ایشو ہو یا پھر نالوں کے صفائی کے نام پر ہونے والی کرپشن ہو ان سب کی جانچ امانداری سے نشپکش طریقے سے ہونی چاہیے بینہ کس کی دباو کے جس سے پنبے میں رہنے والوں کو ہر سال ہونے والی دکتوں سے چھوٹکارا مل سکے ایک بریک کے لٹھیں گے اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے مدبردیش سے آئی بار کی تباہی کی تصویر ہے ایک پریشان کرنے والی خبر آپ کو بتا دوں راجستان، مدبردیش، چھتیزگر اور اوڈیسا جیسے راجیوں میں زبردست بارش نے لوگ کی مصیبت بہت پڑھاتی ہے لیکن سب سے خراب حال مدبردیش کا ہے مدبردیش کے بارہ زلوں میں ریکارڈ بارش ہوئی ہے بیدیشاہ، نرمدہ پرم اور گناہ زلوں میں بار نے زبردست تباہی مچائی ہے پھوپال میں بھی حالات کافی خراب ہیں پھوپال میں اب تک پندرہ سو اٹھاسی میلی میٹر بارش سرچ کی گئی ہے مدبردیش میں بیتے تین دن میں اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ بیتوہ، چمبل اور پاروتی جیسی ندیاں خطر کے نشان سے اوپر بہنے لگی ہیں بیدیشاہ میں چار ہزار سے دادہ لوگوں کو رہات شیوروں میں شفٹ کرنا پڑا مرینہ میں سو گاؤں کو خالی کروایا گیا ہے شیور پور میں چالیس گاؤں خالی کروایا گئے ہیں مکہ منطری شیورا سنگھ چوہان لگاتار بار پروہایوی تلاقوں کا ایریل سروی کر رہے ہیں جن علاقوں میں بوٹ کے ذریعے بار بے پھنسے لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے شیورا سنگھ وہاں بوٹ کے ذریعے بھی لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں آج چیف مرینہ نے بیدیشاہ میں بار سے ایریل سروی کیا اس کے بعد خود جا کر لوگوں سے ملے بار رات کے کاموں کے بارے میں پوچھا لوگ کی ضرورتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور لوگوں کو ہر طرح کی مدد کا بھروسہ دلائے بیدیشاہ کے قروائی میں شیورا سنگھ نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ بار کی وجہ سے لوگوں کا جو بھی نقصان ہوا ہے سرکار اس کے سروے کر کے نقصان کی بھرپائی کریں گئے گل بھی میں آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا پروائی میں پانی بھرا تھا آس پاس کے سب گھاؤں دیکھتے ہوئے آیا تھا تب سے ہی میرا مند بے چین تھا کہ کیسے آپ کے پاس پہنچ جاؤں اور اس لئے آج کئی جگہ سے ہوتے ہوئے آپ کے بیچ آپ سب کو یہ کہنے آیا ہوں گھروں میں پانی گھتا ہے کھیتوں میں پانی گھتا ہے فصلیں بھی برباد ہوئے سامان بھی خراب ہوا ہے کنارے کے کچھے گھروں میں بھی بھاری نقصان ہوا ہے اب جیسے ہی پانی اترنا شروع ہو گیا پانی اترے گا ہم پورا سروے کروائیں گے اور سروے کروائیں گے فصلوں کا بھی سروے ہوگا تو فصلوں کے بھی نقصان کی بھرپائی کریں گے فصل بیمہ یوٹہ کا پیسہ بھی دلائیں گے اگر تھوڑا وقت دوتا تو میں آپ کو اور تصویریں دکھاتا ہے جس سے آپ کو پتا چلتا کہ مدھر پردیش پر جو مصیبت آئی ہے وہ کتنی وکرال ہے کل باون زلوں میں انتالی زلیں بار کے چپیٹ میں ہیں کئی علاقوں میں تو تین دن میں اتنا پانی برسا کتنا تین سال میں بھی نہیں برستا اس لئے یہ پرابلم کافی بڑی ہے لیکن شیورا سنگھ چوہان دن رات محنت کر کے جس طرح راحت کے کام میں جھوٹے ہیں لوگوں کو مدد پہنچا رہے ہیں ان کا بھروسہ بڑھا رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے مجھے لگتا ہے مصیبت کے وقت میں کندر سرکار کے ساتھ ساتھ آس پاس کے دوسرے راجعوں کو بھی مدھر پردیش کے لوگ کی مدد کرنی چاہیے تب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حیدر آباد میں محول کیسے ابھی بھی گرم ہے کیسے وہاں بھی بھی تناو ہے پیغمبر صاحب پر ویبادت بیان دینے کے بعد جس طرح سے راجع سنگھ زمانت پر جل سے چھوٹ گئے اس سے اویسی کی پارٹی اور کانگرس سینیتہ خاصے ناراض ہیں ان کے سپورٹرز راجع سنگھ کو دوبارہ گرفتار کر کے جیل بھیجنے کی بانگ کر رہے ہیں حیدر آباد کی سڑکوں پر گستا کے رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ کے نارے لگا رہے ہیں دوسری طرف راجع سنگھ کو زمانت بننے سے خوش ان کے سپورٹرز جیش شریرام کے نارے لگا رہے ہیں تلنگانہ میں یہ مدہ پوری طرح سے سیاسی ہو گیا ہے اب اویسی اور کانگرس کے نتا پوری طرح سے ایکٹیو ہیں اویسی کے پارٹی نے راجع سنگھ کی ویدھان سبا کی ممبرشپ ختم کردی کی بانگ کیا حالانکہ اویسی نے کہا کہ وہ سرطن سے جدہ کے نارے کے خلاف ہیں لیکن ان کی پارٹی کے نتا لگا اتار ایسے نارے لگا رہے ہیں اویسی کی پارٹی کی کانسلر نسرین سلطانہ اپنے سپورٹرز کے ساتھ پروٹیسٹ مات کے دوران سرطن سے جدہ کا نارہ لگاتے ہو دکھائیں گے جب اویسی کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ اپنا ویرود شانتی پون طریقے سے درج کرائیں بھڑکا او نارے نہ لگائیں حالانکہ اویسی نے یہ بھی کہا کہ تلنگان سرکار کو یا پولیس کو راجع سنگھ کی زمانت کے خلاف اپیل کرنے چاہے ہیں دیکھئے ہم بار بار یہ آپ سے کھہ رہے ہیں کہ عوام سپیل بھی کر رہے ہیں کہ آپ تشدد اور وائلنس کو اقسامی کی بات مت کرئے ہم سرکار سے امید کرتے ہیں پولیس ایڈمنسٹیشن سے کہ وہ اس کا ریکٹیفکیشن کریں گے ان پر سنگین الزامات ہے انہوں نے ویڈیو جاری کر کے یہ بات کہی ہے تو دوبارہ ان کو ریکٹیفکیشن جو خانونی ریکٹیفکیشن کر کر ان کو دوبارہ جیل کو بھی جانا چاہیے یہ ہمارا مینڈ ڈیمانڈ سرکار سے ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے ورنہ اور انہوں نے ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ ہم دوبارہ کریں گے تو وہ خود سیکشن فورٹی ون کے نوٹس کو کی ضرورت بھی نہیں ہے مگر ٹھیک ہے کوٹ نے فیصلہ دیا ہے آنریبور مجسٹر صاحب نے ہم تیارے سرکار سے پولیس ایڈمنسٹیشن اس بات کا مطالبہ کرتے کہ ان کی فورن ان پر ایکشن لینا چاہیے ان کو جیل بھی جانا چاہیے جیل میں ہی وہ صحیح جگہ ہے بلکہ جیل نہیں بلکہ ان کی پولیس کسٹڈی لے کر ان کا وائس سیمپل لے کر ایف ایس ایل کو بھی جانا چاہیے تاکہ ایک لیگلی سٹرونگ کیس ان کے خلاف بنے یہ آخری مرتبہ ہونا چاہیے جو اس طرح کی بکواس کریں گے او ایسی بات تو شانتیک ہی کرتے ہیں لیکن اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو بھڑکاؤ نائرے لگانے سے روک نہیں پاتے اور کانگریس کے نیتا اس معاملے میں او ایسی کی پارٹی کے نیتاؤں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں پچھلے لوگ سوہ شناؤں میں ہیدراباد میں او ایسی کے خلاف شناؤں لڑ چکے کانگریس کے نیتا فیروس خان نے کہا راجہ سنگھ کو صدا دینے کے لیے اگر کانون توڑنے کی ضرورت ہوگی تو بار بار کانون ٹھوڑیں گے فیروس خان نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ راجہ سنگھ جہاں گئے دکھ جائیں وہیں پر ان کی پٹائی کریں ہر ایک مسلمان کو بھر رہا ہوں میں راجہ سنگھ جدھر بھی دیکھا گاڑی رکھ کے مارو اس کو اگر سے کانون ہاتھ میں لینا ہے ایک ٹائم نہیں ایک لاکھ ٹائم لیتے ہم رسول اللہ پرافیڈ محمد کے تعلق سے تو جو گھنونی بات کرا اس کے لیے تو جوتا مارنا ضروری ہے اور پورے ہیدرباد کے مسلمانوں کو بھر رہو میں اگر سے ایمان کی حرارت ہے تم لوگ کے پاس انہیں معافی نہیں مانگا جدھر دیکھے اس کو مارو راجہ سنگھ کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن وہ ان سب سے بے فکر ہیں کل جیسے ہی زمانت ملنے کے بعد راجہ سنگھ گھر پہنچے تو ان کے گھر ان کے سپورٹرز کھڑے تھے اور لوگ ان کے ساتھ سیلٹی کھچوا رہے تھے ان کے سپورٹ میں نارے لگا رہے تھے راجہ سنگھ نے ویڈیو میں جو کہا اسے کسی حالت میں معاف نہیں کیا جا سکتا لیکن انہیں زمانت دی جائے یا نہیں یہ عدالت کا فیصلہ ہے سب کو اس کا سمانت کرنا چاہیے لیکن چاہے راجہ سنگھ ہوں چاہے اوے سی کے سپورٹرز ہوں سب کو اس معاملے میں سیاست کرنے سے بچنا چاہیے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر